ہلو گائز فالس ٹوین فلیم اور ریال ٹوین فلیم میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس کیا ہے کیسے آپ پہچاند سکتے ہیں کی فالس ٹوین فلیم ہے یا آپ کا ریال الٹیمیٹ ٹوین فلیم ہے یہ بہت ایزی ہے پہچاننا ساتھی ساتھ بہت مشکل بھی ہے پہچاننا اگر آپ اپنی انٹیوشن سے کمپلیٹلی جڑے ہیں آپ بالکل الائنمنٹ میں ہیں آپ پرفیکٹلی الائنڈ ہیں آپ کو کچھ وقت نہیں لگے گا یہ سمجھنے میں کہ یہ آپ کے ساتھ جو انرجی ہے یہ کیا ہے تو اگر آپ کی فالس ٹوین فلیم ہے جو بھی ان کو اگر ہم بہت سمپل وے میں بولیں تو یہ کارمک ہی ہوتے ہیں کارمک انرجیز ہوتی ہیں جو اپنا کچھ کرما ریزولف کرنے کے لیے آپ کی لائف میں آتی ہے اور بار بار یہ کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے کی فالس ٹوین ہوتے ہیں تو ہاں جی فالس ٹوین ہوتے ہیں آپ کی لائف میں آتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ فالس ٹوین بھی آپ کی جرنی میں ایک امپورٹن پلیس ہولڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک خاص پرپس کے لیے آپ کی جرنی میں انٹر ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ فالس ٹوین آپ کو کب لیف کر دیتا ہے تو فالس ٹوین آپ کو لیف کر دیتا ہے کیونکہ وہ کچھ انسٹل کرما ریزولف کرنے کے لیے آپ کی لائف میں آئے ہیں جیسے ہی ان کا وہ کرما ریزولف ہوگا وہ آپ کی لائف سے چلے جائیں گے فور ایور ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے آپ کی لائف سے اور آپ فیل کرو گے کہ آپ کو کبھی مڑ کر ان کی یاد بھی نہیں آئی نہ ہی وہ پرسن کبھی آپ کو یاد کرے گا جبکہ آپ کا ریل ٹوین فلیم جب جب جائے گا واپس آئے گا کتنا بھی ورسٹ سپریشن آ جائے لیکن آپ کا ریل ٹوین فلیم واپس آتا ہی آتا ہے تو اگر کسی بھی ایسی انرجی کو آپ نے فیس کیا ہے جہاں پر بہت کارمک ٹرگر ملا آپ کو بہت سٹرونگ ٹرگر ملا لیکن وہ پرسن جیسے ہی وہ چیزیں ریزول ہوئی وہ پرسن چلا گیا ہمیشہ کے لیے تو سمجھ جائیے وہ آپ کا فلس ٹوین تھا لیکن ریل ٹوین مڑ کر واپس آتا ہے اور دوسری بات یہ اب آپ کہیں گے کہ پھر کب تک ہم اس دیوریشن کو مان سکتے ہیں کہ واپس آتا ہے تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ یہ آپ کی انر الائنمنٹ پر بیسٹ ہوتا ہے آپ ہی کے اوپر بیسٹ ہوتا ہے آپ ہی اتردائی ہیں ان کے کب لوٹنے پر لیکن ایک بات ضرور بول سکتی ہوں کہ جیسے ہی فلس ٹوین آپ کو چھوڑ کر جائے گا سمجھ لیجے ان کے ساتھ کا آپ کا سارا کرما ریزول ہو گیا اور یہ پرسن اب جا چکا ہے چلا گیا ہے جب فلس ٹوین سے سپریشن آئے گا تب آپ کو ایک انسرٹینٹی فیس کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا یہ کون تھا یہ کیوں آیا یہ کیوں چلا گیا لیکن آپ کا ریل ٹوین فلیم چاہے آپ سے کتنے ہی مالز دور چلا جائے ساتھ سمندر پار چلا جائے دوسرے کنٹری میں چلا جائے آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے ان کی فیلنگز کو لے کر آپ ہمیشہ ایک انر نوائنگ ہوتی ہے ایک انر انڈرسٹاننگ ہوتی ہے ایک آپ کو پتہ ہوتا ہے ہمیشہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ they are always yours اور آپ وہ ڈسکنیکٹ کبھی اپنے ریل ٹوین فلیم کے ساتھ فیل نہیں کر سکتے ہو جبکہ آپ کے فالس ٹوین جب ان کا کام آپ کی جرنی میں ختم ہو گیا وہ بس چلے جائیں گے آپ بھی سائلنٹ وہ بھی سائلنٹ کوئی اتھل پتھل نہ ان کی سائٹ سے ہوگی نہ آپ کی سائٹ سے ہوگی نہ ہی آپ ان کی کوئی اینرچی پک کریں گے ادھکتر کیسیز میں اگر کوئی بہت سٹرونگ کارمک کارڈز آپ ہی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں تو آپ اگر کارڈ کٹ کر لیں گے تو یہ چیز بھی آپ کا ایشو سول ہو جائے گا اسی لیے جب بھی کبھی سیپریشن ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہی پریشانی ہوتی ہے تو کارڈ کٹنگ سجیسٹ کی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر پرمننٹلی کارڈ کٹ ہو گیا تو وہ پرسن آپ کا ٹوین فلیم نہیں تھا اور اگر کارڈ کٹ کچھ بھی کر کے ہو نہیں پا رہا تو یہی آپ کا ریال ٹوین فلیم تھا یہ پتہ لگانے کا تو بتائیے مجھے جلدی سے کہ کس نے فالس ٹوین فلیم فیس کیا ہے یا کون کنفرم ہے کہ وہ اپنے ریال ٹوین کے ساتھ ہے بتا کے جائیے گا مجھے کمنٹ باکس میں چینل کو سبسکرائب کریے گا اور مجھے چیز یہ گا آپ کا دھیر سارا پیار مجھے نا پیار کی بہت جورت جاتی ہے ٹھیک ہے بہت پیار چاہیے مجھے آپ لوگوں کا اب یہ مت کہنے لگ جانا مہمہ آپ میں کیا سیلپ لب نہیں ہے نہیں ہے نا بات کیوں نہیں پیار تو چاہیے ریسیونگ ریسیونگ آنے دو جتنا پیار آپ لوگ مجھے کرتے ہیں میرا موٹیویشن اور اوپر 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 جاتا ہے اور وہی مجھے چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ٹینکیو سو مچ دوستو یہ ہیں کچھ سائن آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی ابھی ریسنٹلی جو پرسن گیا یا جس سے آپ ڈیل کر رہے ہو یہ آپ کا فالس ٹوین ہے یا آپ کا ریل ٹوین ہے